شاہ ڈی وی کے معزز دوستو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو میڈیا چینل نیوز 24 موسن فروک سموٹ کے گھر پہنچ گئے اور اسی دوران ان کے ماموں کا کیا کہنا تھا ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے نیوز چینل 24 کی ٹیم موسن فروک سموٹ کے گھر پہنچ گئی اسی دوران ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو انصاف دلایا جائے اور یہ سب چیزیں موسن کے تمام چانے والوں کی اور جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہو پائی ہے کیونکہ نیوز 24 چینل کی ٹیم موسن فروک سموٹ کے گھر پہنچ گئی ہے دوستو ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے بیٹے کو انصاف دلایا جائے اسی دوران ان کے ماموں سے بھی انٹرویو لیا گیا اور ان کے ماموں نے کہا کہ لوگ غلط خبریں پھلا رہے ہیں آپ ان باتوں پر یقین نہ کریں اور ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایسی غلط خبریں نہ پھلائیں موسن کے ساتھ کوئی لڑکی مجود نہیں تھی اور موسن کوئی نشہ بھی نہیں کرتا تھا وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا اسے میچ فکسنگ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے دوستو ان کے ماموں کا کہنا تھا کہ اگر موسن میچ میں فکسنگ کر لیتے تو ان کے دوستوں کو بڑا دکھ ہوتا لیکن انہوں نے میچ فکسنگ سے انکار کیا ہے دوستو حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے دوستو ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے آرمی چیف اور چیف جسٹرس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ موسن کے قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑا جائے میں جب بھی اینکواری آفیسر کے پاس جاتا ہوں تو وہ باتوں کو گمہ پھر آگے مجھے واپس بیج دیتے ہیں دوستو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسن فروق سموٹ کے موبائل میں آخری کال ان کے دوستوں کی ہی تھی اور دوستو یاد رہے کہ موسن فروق کو پچیس نومبر دوہزار انیس کو بیریہ ٹاؤن فیز فور میں قتل کر دیا گیا تھا اور ان کو خنجروں سے وار کر کے مارا گیا تھا اور ایک خائی میں پھینک دیا گیا تھا اور اسی دوران پولیس کا کہنا تھا کہ ایشی افسر تھا ان کا کہنا تھا کہ موسن فروق سیڑھیوں سے پھسنے ہیں اور اسی دوران ان کی موت ہوئی تھی لیکن دوستو یہ حقیقت نہیں تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کو خنجروں سے وار کر کے مارا گیا ہے اور پولیس اس کیس کو گول مٹول کر رہی ہے دوستو ان کی والدہ کا ایک اور ویڈیو بیان میں یہ بھی کہنا تھا کہ ملک ریاض اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے کیا دوستو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے دوستو کہ بیریہ ٹاؤن کا نام خراب نہ ہو اس وجہ سے ملک ریاض اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے دوستو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ پولیس کی ہر چال نکام ہو سکے اور پولیس اصلی قاتلوں کو سامنے لا کے انہیں سزا دے انہیں سخت سے سخت سزا دے دوستو آپ ہی کی وجہ سے نیوز چینل کی ٹیم 24 موسن فروکس موٹ کے گھر پہنچی ہے کیونکہ آپ ہی بھائی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اتنا شیئر کرتے ہیں ایک تاکہ وہ نیوز میڈیا تک پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ پاکستان کے وزیر آزم تک یہ نیوز پہنچے گی تو دوستو آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ریال ویڈیو اور ریال نیوز کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ